نمازکار سواگت ہے آپ کا ہمارے وشیش کارکرم خاص ملاقات میں خاص ملاقات میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کرائیں جو سماج میں لوگ پریئے ہیں جن کی باتوں کا اثر سماج پر پڑتا ہے اور جو اپنے فن اپنی کلہ اپنی ہنر اپنی پرتبہ سے سماج میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں قوال تسلیم آریف یا یوں کہیں قوال تسلیم آصف کے جوڑے دار تسلیم صاحب یہ آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے کارکرم تسلیم صاحب پچھلے کئی دشکوں سے قوالی کے شدرے میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں اور قوالی کے مادھیم سے لوگوں کو جاگرت کرنے کا کام کرتے ہیں لوگوں کو سماج کو سندیش پہنچانے کا کام کرتے ہیں تسلیم صاحب آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اب تک کا جو جو سفر رہا یہاں تک پہنچنے کا وہ کیسے رہا ہم نے اس کو اپنی قوالی کو ایٹی فائم میں شروع کیا اور ہمارے بدائیوں کے ہمارے استاد علی جناب جعفر بدائیونی صاحب پدم شریع ان سے ہم نے اس کام کو سیکھا اور آج آپ کے پاس میں ہم بیٹھے ہیں یہ شروعات کیسے ہوئی جب آپ ایٹی فائم میں آپ نے اس کی شروعات کی تو کیا پڑھائی کر رہے تھے کس طریقے سے یہ اسکول میں ہم اسکول میں جو کاری کرم ہوتے ہیں بلاگ اسطر کے زہلا اسطر کے پروگرام جتنے بھی ہوتے تھے اسکول کے جتنے بھی کاری کرم ہوتے تھے ہم اس میں سب میں بھاگ لیتے تھے راشتی اگان پی ٹی اور ڈراما لوگیت اس میں ہم سب جاتے تھے اپنے اسکول کی طرف سے یعنی آپ نے اپنے شوک کو جو شوک ہوتا اسی کو پیشہ بنا لیا ہے یہ تسلیم عارف یا یوں کہہیں تسلیم عاصف یہ جوڑیدار جو ہیں آپ کے یہ جوڑی بنی کیسے کس طریقے سے آپ سامنے آئے اور سماج میں اتنا مقام آپ نے حاصل کیا دیکھیں ہم نے اسکول سے ہی اس کو ہماری جوڑی بنی عارف صاحب جو تھے وہ بھی چھٹے کلاس میں آئے میں بھی چھٹے کلاس میں آئے ان کو بھی شوک تھا مجھ کو بھی شوک تھا میں تو پہلے سے ہی کرتا تھا پار سار پہلے سے میں نے ان سے کیا پھر انہیں بھی شوک پیدا ہوا تو ہم دونوں لوگ کی جوڑی بن گئی ہمارے بڑے جو بھائی تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ اپنے پڑھتے بھی رہو اور اس کام کو بھی کرتے رہو اس سے پہلے بھی کوئی آپ کے گھر میں اس فل سے جڑا ہوا تھا یا پھر آپ ہی نے اس کی شروعات ہمارے بڑے بھائی کو شوک تھا تو انہوں نے ہمیں شوک پیدا کیا تو ہمیں بھی شوک پیدا ہو گیا بدائیوں سے یہاں کا سفر ممبئی کا سفر یہ کیسے رہا پہلے زمانے میں ایسا رہتا تھا ٹرین سے بیٹھتے تھے بھاگ جاتے تھے آ جاتے تھے ممبئی کیا ایسا ہی کچھ آپ کا بھی سفر رہا ہمیں ٹرین سے آتے تھے آتے تھے یہاں لگ بگ دس سال رہے اور باقیدہ ہم نے اس کام کو سیکھا جب ہم نے اس کو سیکھا تب ہم نے اس کو پیش کیا صحیح طریقے سے کن سے سیکھا آپ نے ممبئی میں آ کر یہاں ممبئی میں ہم نے اسکول میں سیکھا اس کو باقیدہ ہم نے سیکھا اور سیکھنے کے بعد میں پھر ہم نے اس کو اچھے اس طرح سے شروعات اس کی کی بریک کسی نے دیا ہوگا آپ کو کیونکہ یہ جاتا ہے کہ بولی ووڈ میں اگر آپ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز میں آپ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا گوڈ فادر ہونا چاہتے ہیں آدھے گی یہاں پر جب ہم نے فلم میں ہم آئے تو سلم صاحب نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے ہماری بہت مشہور پچھر گوتم گوبندہ میں اتھرن چکر بڑھتی جی کی ساتھ میں ہم نے اس کو تو اس میں ہم نے ایک حوالی گائی مقابلہ حوالی بلکل آپ سنا سکتے ہیں او دیوانی او مستانی اے ٹم بم ہے تیری جوانی ڈھونڈ لے کوئی سوڑی ڈھونڈ لے کوئی سوڑی یعنی یہ میتھون چکر بڑھتی کے ساتھ آپ نے ایک سکوپ ایک سر جائز کیا تھا تو کیسا آنبھاؤ تھا میتھون چکر بڑھتی کے ساتھ بولی وڈ میں اس زمانے میں کام کرنے کا جب اس کے لوگ دیوانے ہوا کرتے تھے بہت اچھا لگا میتھون جی کی ساتھ کام پڑھتے پر بہت اچھا نیلی آنکھیں چہرہ نورانی اے ٹم بم ہے تیری جوانی نیلی آنکھیں چہرہ نورانی اے ٹم بم ہے تیری جوانی ہم کو بنا لے سمریا ہے کٹ جائے گی عمریا آپ کا سفر ٹی سریز کے ساتھ بھی بہت زیادہ رہا گلشن کمار جی نے بھی آپ کو موقع بہت زیادہ دیا ایسا تھا کہ جہاں ہم چھوٹی چھوٹی کمپنیوں مگایا کرتے تھے تو گلشن جی کے ڈیلر لوگ نے انہوں نے بتایا کہ بھئی انہیں تسلیم عارف کو بلاو ان کے پورے سبھی جگہ کے سیٹ ہے تو پھر گلشن جی نے ہمیں بلا لیا اپنی جہاں تو گلشن جی نے ہمیں اتنا پیار دیا کہ ہم نے مالک بن کر کام کیا اور اردو شیخصن کا جتنا وہ تھا وہ سب ہمارے ذمہ تھا ان کے ساتھ جو گایا ہے آپ نے کچھ یادگار جو بہت لوگ پریے ہوا ہو ہندوستان میں اور دگر ملکوں میں کس کے ساتھ گلشن کمار جی کے لیے ٹی سیریز ہاں ٹی سیریز میں تو ہم نے بہت لگ بگ ہمارے پانچ سو والی ہمیں ٹی سیریز کے اندر حضور کا بچپن سیرت رسول حیات رسول جنگ اوہد جنگ خیبر کچھ ایسا جو بہت زیادہ لوگ پریوں ہو لوگوں نے بہت پسند کیا ہو اور گھر گھر اسے بجائے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جتنے بھی ہمارے والیم ہے اسلامی ہمارے والیم ہے تو یہ تو مسلموں کے یہاں گھر گھر میں ہیں شہادت امام حسین ہے عبداللہ صوت کا واقعہ ہے جنگ اوہد ہے جنگ بدر ہے جنگ خیبر ہے اس طرح جو گھر گھر سب لوگ سنتے ہیں اور عید ملادن نبی اور حضور کا بچپن تو لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر پہ وہ شروع کرتے ہیں بجاتے ہیں کچھ وہ سنا دیجئے جسے جو ہے بڑا سا تازگی ہمارا حضور کا بچپن ہے اس کا پہلا میں مطلب اشکر رہا ہوں مبارک باد دیہوروں نے آ کر گیتی گائے جناب آمنا کے گھر نبی تشریف لے آئے جناب آمنا کے گھر نبی تشریف لے آئے مات اللہ کیا بات ہے آپ نے منچ پہ بھی بہت زیادہ قوال گائے ہیں قوالیاں گائی ہیں تو عمومن دیکھا یہ جاتا ہے کہ قوالی میں میل فی میل مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی ہمارے لگ بگ عوام میں ہم نے مقابلہ قوالی کی ایجاد شروع کی یہ فلم تک تھا لیکن ہم نے عام جو پہلا تو مقابلہ قوالی تینہ پروین تسلیم عارف اور بی بی ڈسکو تسلیم عارف ہمارے بہت لگ بگ سو والیوم ہے مقابلہ خوالی نوک جو کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں کافی جی یہ نوک جو کیا اس کرپٹڈ رہتا ہے یا پھر وہاں پر جو ہے اپنی ذہن کی پیدائش رہتی ہے نہیں ذہن کی پیدائش ہے موقع دیکھ کر جیسے اس نے کوئی شیئر کیا کہا ہم نے بھی اس کا اس کا کارٹ کیا اور ہم نے بھی شیئر اس کو کہا تسلم صاحب اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت سارے سنگرش سے گزرنا ہوا ہوگا آپ کو بہت سارے آپ نے راستے پار کی ہوں گے تو یہ سفر کیسا رہا کتنے سنگرش سے گزرنا ہو دیکھ بہت پریشانیاں جیلی بمبی میں آئے فاقے کی لیکن بمبی نے کبھی بمبی نے ہم کو ملتا رہا بمبی میں بہت سار رہا ہم کو بہت اچھا سنا ایک چیز بتائیں گے جس طریقے سے پرانے زمانے میں کو دیکھا جائے تو راجہ مہ راجہ وں کے دربار میں کوالیاں پیش کی جاتی تھے جو شاعر ہوتے تھے مگر اب یوٹیوب سوشل میڈیا وارس فیس بک کا زمانہ کیا تبدیلی ان چیزوں میں لے کر ہے اس میں بڑا اتری ہوئی ہے اس کا اس طرح بڑا ہے کوالی کا پہلے خانقاؤں تک تک راجہ مہاراجہ تک کھاوٹ رہتی ہے اس کا اس طرح گرتا جا رہا ہے اچھ شیئر شاعری کا گر رہا ہے اور جو معمولی سی شاعری ہے اس کا اس طرح بڑھ رہا ہے کیوں کہ تعلیم کی بجان سے ہمارے 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 کہیں ساہیتے سے پیخڑ رہا تعلیم کی بہت کمی ہے جو ہیں وہ کم ہوتی چلی آ رہی اس وجہ سے لوگ بھا اچھا کلام نہیں سننا چاہتے پہلے کے زمانے میں اور اب ہی میں بہت فرق ہے اب تو معمولی شیئر شاعری ہوتی کوئی میار نہیں کوئی سٹنڈر نہیں ایک بات بتائیں جس طریقے سے لطا منگیشکر جی کے ہماری لطا جی بھارت لطن ہے پورے ورڈ میں ان کا سانی نہیں ابھی تک کوئی پیدا ہوگا اور لطا جی نے شروع سے ہی اتنا ریاض کیا ہے اور آج تک یہ سننے میں آیا کہ لطا جی نے کبھی گرم پانی پی ہمیشہ اور اسی لیے لطا جی کا پوری دنیا منام آج کل کسی کا یوٹیوب پہ فیس بک پہ سوشل میڈیا پر اگر ایک گانا فیمس ہو جائے پھر بات میں گمنامیوں کے اندھیرے میں خوص جاتا ہے کیا وجہ رہتی جدو جہد جاری رہنے چاہیے انسان کی جدو جاری رہنے چاہیے تب وہ کامیابی کی منزل کو چومے گا یعنی آچانک سے آپ کامیاب بن گئے تو آچانک سے گمنام بھی ہو جاتے جدو جہد جاری رہنے چاہیے آدمی کو ہر ٹیم اس میں جو کوئی بھی کام ہو اس میں زیادہ زیادہ مصروف رہے تب کہیں آگے پہنچ سکتے لگتار آپ پریکٹس کرتے رہے تو کامیابی آپ کے قدم چومے گے ہی چومے گے آہ الطاف راجع کی جو ہے پہچان کوالی کی دنیا میں بہت زیادہ تم دو ٹھہرے بردیس وغیرہ سے ہوا اس کی ان کے جو اشارت ان کو لوگوں نے کافی پسند کیا سننے میں آتا ہے کہ آپ نے ان کی ممی کے ساتھ مقابلہ آرائی کی ہے سب سے پہلا پروڑام سین دھاراوی میں ان کی ممی کے ساتھ میں ہمارا پروڑام ہوا اور اس کے بعد جو تم تو ٹھہرے پردیس جو غزل ہے وہ ہم نے الطاف راجع سے لگ پانچ سال پہلے گئی تھی ہماری طرز تھی تم تو ٹھہرے پردیس ساتھ کیا نبھاؤ گے صبح پہلی گاڑی سے گھر کو لوٹ جاؤ گے تو ہماری یہ طرز تھی اچھا ایک اس وقت ایک ٹھینہ پروین جی کے ساتھ ہمارے ایک مقابلہ خوالی آیا تھا دیکھنے کو آنکھوں کی پتلیاں ترستی ہیں تیرہ بدن چھونے کو انگلیاں ترستی ہے اب الٹھاف راجہ نے کیا کیا ہماری وہ غزل لیلی اور کمپوس ہماری یہ اس وقت شبنا وہ تھی ہاں کمپنی جو تھی اس میں شفی نیازی جی تھے تو آپ تو اس وقت کومپی رائٹ اس پر نہیں تھا کیا تھا ایسا تھا کہ شفی نیازی جی نے الطاف راجہ کو یہ غزل ہماری غزل میں سے اور کمپوس بھی ہماری دینے کے بعد اس کو گوا دیا اس کو ہم نے گایا تھا ایک لوکل کمپنی تھی شبنا باڑی ہو کے نام سے یہاں پر کیا ہے کہ شفی جی نے اس کا ایڈ بھی بہت کیا جب ایڈ کیا تو مشہور ہوگی مشہور ہوگئے تو مقبول ہوگئے زمانے میں جس طریقے سے آج کے نوجوان اگر چاہے کہ وہ کوالی میں یا پھر اسی طرح کے کسی اور چیزوں میں وہ اپنے کریئر کو بنائے تو ان کے لئے سندیش کیا دینا چاہے سندیش ہے کہ محنت کرو اگر لگن ہے اس کام میں تو اس میں محنت کروگے تو منزل کو پاؤ شرط محنت کی ہے ریاض کی اچھا میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ عمر کے آپ اس پڑو میں پہنچ گئے ہیں 35 40 سالوں سے آپ لگتار یہ گاتے رہے تو آپ کن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں جب کہیں آپ جاتے ہیں گاتے ہیں اور لوگوں کا اپنی اور آکر شد کرتے دیکھئے اچھی شاعری سے سب سے پہلے اچھی کلام سے اچھی شاعری سے اور اچھی گائیکی سے لوگ پسند کرتے ہیں فیلحال میں آپ کی مصروفیات کیا ہے کیا نئی چیزیں آپ لوگ کو پیش کر رہے ہیں جس سے لوگ سننے کے لئے مجبور ابھی ہمارے کچھ نئے آلبم آ رہے ہیں غزل کے گیت کے ابھی میرا بہت اچھا ہے ایک غزل کا آلبم آ رہا ہے وہ مطلب میں پیش کر رہا ہوں تیرے دل سے دل کو لگا کر تیرے دل سے دل کو لگا کر ٹوٹ گئے ہم ٹوٹ گئے ہم پیار جتا کر پیار جتا کر تیرے دل سے دل کو لگا کر دل کو لگا کر دل کو لگا کر تیرے دل سے دل کو لگا کر کیا لائن ہے کہ آپ غور کریں گے تو دل چھو لے گا اکثر کوالوں کو دیکھا جاتا ہے کی وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بارے میں آپ نے بتایا خواجہ مہین الدین جس رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز ان کے لئے بڑا لکھتے ہیں کہ آپ کی اس میں کچھ پکڑ ہے خواجہ غریب نواز کے ہم بہت کلاب ہم نے پڑھ ابھی بلکل ابھی آیا ہے اور اس میں ہم نے ریلیس کیا اپنا ایک آلبم خواجہ غریب نواز کی شان میں میں وہ پیش کر رہا ہوں اس ہند کے سارے ولیوں میں خواجہ تو میرا لاسانی ہے زہرہ و علی کا پیارا ہے اور فخر شہ جی لانی ہے خواجہ حسنین کا جانی ہے خواجہ حسنین کا جانی ہے خواجہ حسنین کا جانی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں خاص ملاقات میں تسلیم عارف یا تسلیم عاصف کہیں ان کے جوڑیدار تسلیم صاحب سے ابھی جو فیلحال وقت ہے وہ ہے چناؤں خریب ہے اور جس طریقے سے لوگ سبح میں مدداتا اپنے مد کا پریوک کرنے کے لئے مددان کیندر پر جائیں گے ان کے لئے بحیثیت قوال بحیثیت شہری آپ کیا سندیش دینا چاہیں میرا میری سب کو یہ خوشخبری ہے کہ اپنے اپنے مد کا پریوک کریں سب ہر کسی پر اور اپنی مرضی کا نیتہ چنہ اور ووٹ ضرور کریں مددان ضرور کریں اور کچھ سندیش بحیثیت قوال لوگوں کو دینا چاہیں گے کیونکہ سماج میں آپ لوگ پریے ہیں سماج آپ کو سنتا ہے آپ کی باتوں پر عمل بھی کیا جاتا ہے کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے سب کے لیے یہ یہ ہے کہ آپ سب کا ہمیں پیار ملتا ہے آپ سب کی محبت ملتی اور آپ کی پیار سے آپ کی محبت سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور یہی ایک سندیش ہے کہ سب کو بھائی چارے کے ساتھ میں رہے پیار محبت کے ساتھ میں رہے ہندو مسلم یقتا کو قائم رکھے یہ ہمارا سندیش ہے آپ شائری بہت اچھا کرتے تو اگر بول لیں تو ہمارے درشت کافی پسند کریں گے تمہارے شہر کا موسم بڑا سوہانہ لگے میں ایک شام چھوڑ لوں اگر برا نہ لگے اور تمہارے بس میں اگر ہے تو بھول جاؤ مجھے لیکن تمہیں بھلانے میں شاید مجھے زمانہ لگے اور ایک تیرنگا والا میرے چھت پر ایک تیرنگا رہنے دو دیکھئے اچھی ہے پریم کی گنگا بہنے دو کیوں کرتے ہو دیش میں دنگا رہنے دو لال ہرے رنگوں میں ہم کو مد بات گھر کی چھت پر ایک تیرنگا رہنے دو یہ سندیش ہوتے ہیں یہ کوالی ایک فنکار ایک گتکار ایک گائیکار ہمیں آپس میں جوڑتا ہے اپنے لفظوں کے مادیم سے اپنے شبدوں کے مادیم سے اپنی بھاشا کے مادیم سے سندیش یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بھائی چارے کا بغام عام کریں ہم نفرت کو بھولا دیں ایک ہوں ایک رہیں تو کہیں نہ کہیں ہم ترقی بھی کرتے اور آپس میں دل میں کشک رہتا نا دوسرے کے پرتی جو آج کل پیدا کر دیا جا رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں میٹھتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن ہمارا کہنا ہے کلش پہچان اور مینار اس کی شان ہے فخر ہے ہم کو یہ اپنا ملک ہندوستان ہے اس سے ہم لوگوں کا رشتہ مر کے بھی چھوٹتا نہیں کیونکہ ہم ہے اس مٹی کی دھڑکن یہ ہماری جان ہے اور امومن ایک سمودہ وشیش پر ایک قوال ہیں آپ تسلیم عارف صاحب تو ایک سمودہ وشیش پر آوازیں بہت اٹھائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں بہت ان کو ایسا کچھ بولا جاتا ہے جس سے دل دکھ ہے تو شاید وہ اتحاس کے پنوں میں وہ ہمارے مقبروں کے بارے میں ہمارے اتحاس کے باروں میں دیکھ یہ وہ کہنے والے ہر طرح سے کہتے ہیں لیکن ہمیں اپنے دیش سے اپنے ہندوستان سے اتنی محبت ہے یہ جو عزت ہے شان ہے میری کیونکہ اردو زبان ہے میری میرا مذہب وطن پرستی ہے اور ذات ہندوستان ہے میری چلتے چلتے وقت کی نذاکت ہے کون کون سے دیش میں آپ نے کار اکرم کو بیش ہم نے کناڑا ہے اور سوٹ افریقہ کے سبی شہر دربن ہے کپٹان ہے جون اس برگ ہے دوبائی ہے سبی جگہ گئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے شہر میں بھی تسلیم عارف صاحب کو موقع دیں گے اور ضرور بلائیں گے کیونکہ یہ ایک ایسا فن ہے جو آپ کو آپ سے جو دلوں کو دلوں سے جو انسان کو انسان وں ہے راہ میں وقت شام آ جائے اور سب سے جھکر ملو خدا جانے کون کس وقت کام آ جائے ماشاء اللہ کون کس وقت کام آ جائے وقت کی نذاکت ہے ہم یہی پر ورام دیں گے خاص ملاقات کو دل نہیں کر رہا ہے لگ رہے باتیں کریں سوال کریں جان کیونکہ ایک تجربہ ہے ایک اتحاس ہے ایک محنت ہے ایک سنگھرش ہے جس کے بعد کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے کہ پورے گھر گھر اس کے کیسٹ کو بیائے جاتا ہے سنا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا مگر اسی سندیش کے ساتھ کہ چنو ہے مددان کرنے ضرور جائیے گا اور اپنے نیتا کو چنتے وقت یہ ضرور ذہن میں رکھے گا کہ جسے آپ چن رہے ہیں کیا وہ آپ کی امیدوں پر کھرہ اترے گا پھر کسی اور سخصیت سے ملاقات ہوگی کسی اور دن خاص ملاقات میں تب تک کیلئے دیجئے اجازت نمسکار